ہزب اعلان آج کے اس کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہونے جا رہا ہے پیس ایڈوکیشن سنڈر کے جانب سے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں انہیں اہلوں وسہلم مرحبا کہتا ہوں حضرات جرامی اب لسکے کے محصوف خطاب ہو حضب روایت قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک الذي انقض ظهرک ورفع مالک ذکرک فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبَ معزز حاضرین تلاوت و قرآن پاک کے بعد دوسری نشست کے مقرر خاص فَإِلَى رَبِّكَ فَزِيلَتُ الشَّيْخِ حَافِظُ جَلَالُ الدِّينُ قَاسْمِ حَفِظَهُ اللَّهُ جو یہاں تشریف فرما ہے وہ اس نشست کا موضوع تاریخِ اہلِ حدیث کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے قبل اس کے کہ میں دعوت دوں فَزِيلَتُ الشَّيْخِ کو میں مختصر سے تعارف کیے دیتا ہوں فَزِيلَتُ الشَّيْخِ جَلَالُ الدِّينُ قَاسْمِ حَفِظَهُ اللَّهُ حَافِظِ قُرْآن ہیں الحمدللہ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ حافظ الحدیث بھی ہیں دورانِ خطابت آپ کے جو احادیث پڑھیں گے اور جن لوگوں نے آپ کی سیڈی دیکھی ہے آپ کے خطاب کو سنے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح شیخ احادیث کی تلاوت کیا کرتے ہیں الحمدللہ آپ حافظ الحدیث بھی ہیں آپ ہندوستان کا مشہور و معروف تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبن سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا الحمدللہ اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس سے قبل بھی آپ کا بہت سارے پروگرام ہندوستان کے بختلف جگہوں میں ہوتا رہا ہے اور شہر کلکتہ کے اندر بھی اس سے پہلے ایک پروگرام محصوف کا ہو چکا ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظه اللہ آپ کا عنوان تاریخی علی حدیث ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سییات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبئي حديث بعده يؤمنون حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچھو پردنشن مغور وینو آج جس ٹاپک اور عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تاریخ اہل حدیث قبل اس کے کہ میں اصل عنوان کی طرف آؤں ایک بنیادی بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ دنیا میں سارے جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ آدمی دھرم کارتہ نہ ہو کر کام کارتہ بن گیا ہے پانی تھی پانی تھی شکل اب ظاہر ہے کہ آدمی اگر دھرم کا پالن کرے شاستر کا پالن کرے تو جھگڑا پیدا ہی نو شاستر کو چھوڑ کر آدمی کام کے پیچھے چل جاتے چل پڑتا ہے اور وہیں سے خرابی کی شروعات ہوتی ہے گیتہ پڑھ رہا تھا میں دو سال سے میں نے سنسکت ویہ کرن پڑھا ہے اس کا ایک اشلوک دیکھیں کتنا اچھا سا ہے یہ شاستر ویدھیمت سرج ورطتے کام کارتہ نہ سسدھیموا پنوٹی نہ سکھم نہ پرام گتیم جی یہ مینس جو شاستر اوپر سے اترا ہوا قانون اور ویدھی کہتے ہیں لاؤ کو ویدھیم یہ دوسری بھی بھکتی ہے تو جو شخص شاستر کی ویدھی کو شاستر کے قوانین کو اتصرج چھوڑ کر آگتے آ کر اتصرج چھوڑ کر ورطتے ہو جاتا ہے کام کارتہ اپنی خواہش سے کام کرنے والا دھرم کے قوانین کو چھوڑ کر شاستر کے لاؤز کو ویدھی کو چھوڑ کر کام کارتہ بن جاتا ہے اپنی مرضی سے کام کرنے والا تو تو نسہ سدھی مواپنوٹی نہ وہ نہ مانے نہیں سامانے وہ اور سدھی کا مطلب ہوتا ہے نجات اور اواپنوٹی کا مطلب پرابت کرتا ہے تو نہ تو اسے سدھی پرابت ہوتی ہے نہ سکھم نہ اس کو سکھ ملتا ہے نہ پرام گتم نہ اسے آلہ درجہ کی بخشش ملتی ہے اب ہر آدمی اپنی خواہش سے کام کرنے لگے ظاہر ہے تکراؤ تو ہونے والا ہے گڑھ بڑی تو پیدا ہونے والی اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے جو پیدا ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر وہ خواہشات کی اتبا کرنے لگے کام کارتا ہو گئے اس طرح اس طرح اسلام کے اندر مختلف فرقے پیدا ہو گئے جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤ دے کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ یہ لاؤ دے دیں اور اسی لاؤ کے اوپر آپ کے ماننے والوں کو چلنا ہے وہ لاؤ کیا تھا حدیث حدیث اس طرح معنیل مقدام ابن معدی قریب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اَلَا اِنِّي اُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى آرِيكَتِه يَقُول عَلَيْكُم بِهَذَا الْقُرْآنَ فَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُو عَلَا لَا يَحِلُّ لَكُم لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِي وَلَا كُلُّ ذِينَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْتَتُمْ وَاحِدٍ إِلَّا عَنْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَقُرُوهُ فَإِلَّمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ اَنْ يُعُقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ رَوَاهُ عَبُودَعُود فِي كِتَابِ السُنَّةِ حضرتِ امامِ عَبی دَعُود اس حدیثِ پاک کو ایسے ہی کتاب السُنَّةِ کے اندر لائیں عادت کے مطابق اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری روایت رفر کر دی ہے حضرتِ مقدام ابنِ مادی قریب فرماتے ہیں کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سنو لسن ٹو می اٹنٹیولی میری بات غور سے سنو علا کیا اِنِّي اُوطیتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآنِ حکیم وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وِذْ دیڈ بُك اس کتاب کے ساتھ ساتھ الانگ وِذْ دیڈ بُك اس کتاب کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ریزمبلس ایٹ اسی کے بالکل مثل ایک اور چیز دی گئی ہے وہ کیا ہے کتاب تو ظاہر ہے وہ قرآن ہے اس کے مثل کیا چیز ہے حدیث ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دو چیزیں دی گئیں ایک تو قرآن دوسرے آپ کی سنت اور یہی شاستر ہے یہی شاستر ویدھی ہے اسی کے مطابق لوگوں کو چلنا ہے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا آگے آپ نے اس کی وضاعت فرمائی سنو ہو سکتا ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چپر کھٹ کے اوپر تیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ علیکم بالقرآن تمہارے لئے صرف قرآن کافی ہے فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحِلُوا قرآن میں جو حلال دیکھو وہ حلال مال لو وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوا اور جو قرآن حکیم میں حلال کے علاوہ حرام دیکھو اسے حرام مال لو تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں مجھے دی گئی ہیں ایک چیز نہیں اس لیے کہ قرآن حکیم میں بعض مسئلیں ایسے ہیں جو بتائے نہیں گئے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں بتا دوں مثلا آپ نے بتایا اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَحْلِي پال تو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اب گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے اس کی حلت یا حرمت کے بارے میں قرآن حکیم بلکل خاموش ہے لہذا اگر کوئی آدمی صرف قرآن ہی کو قانون مانے حدیث کو اگنور کر دے تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے جواب کہاں سے دے گا وَلَا كُلُّ لُّيْنَا بِمِّنَ السَّبُعُ اور ہر وہ درندہ حرام ہے جس کے موہ کے اندر کچلیوں والے دات ہوں یعنی اس کے دات پوائنٹڈ ہوں اب کوئی پوچھے چوہا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے حرام ہے دات پوائنٹڈ ہوتے ہیں اسی طریقے سے شیر کھانا حلال یا حرام حرام ہے دات اس کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں زیناب ہے کتہ کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس لیے کہ دات اس کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں زیناب ہے بلی کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس کا گوشت کھانا اس لیے کہ اس کے دات پوائنٹڈ ہوتے ہیں زیناب ہے لیکن کتہ اور بلی میں فرق ہے گوشت تو دونوں کا حرام ہے مگر دونوں میں ایک فرق ہے کہ بلی کا جھوٹا تو حلال ہے مگر کتے کا جھوٹا حرام اگر کتہ کسی برتن میں مو ڈال دے تو جب تک اس کو سات مرتبہ نہ دھل لیا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا اور سات مرتبہ میں سے ایک بار اسے یا تو سابون سے دھل لیا جائے یا پھر اس کو مٹی سے دھل لیا جائے زمانے نبوی میں مٹی سے اس کو دھل لیا جاتا تھا اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے اندر کتے کے لوات کے اندر جو جراسیم ہوتے تھے اس کو مارنے کی کوئی صفت موجود ہے اسی وجہ سے ایک بار مٹی سے دھل لیا جاتا ہے تو کتے کا جھوٹا ناپاک ہے یہاں عالم یہ ہے کہ لوگ فیشن میں کتوں کو گاریوں میں بڑھا کر لے چلتے ہیں صبح ٹہلنے لکلتے ہیں تو کتے کی گردن میں زنجیر ڈال کر کے بڑے فخریہ انداز میں چلتے رہتے ہیں ارے یہ ایسا جانور ہے کہ اگر برطن میں مو ڈال دے تو برطن کو سات مرتبہ کرنا دھولا جائے تو برطن پاک نہیں ہوتا اور بعض لوگ تو کتے کو کس کرتے ہیں چمہ چاٹی کرتے ہیں تو کتہ اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو سات مرتبہ دھولے بغیر پاک نہیں ہوتا لیکن بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو بنا رہے ہوتے تو بلی آتی تو آپ وہ برطن جس کے اندر اوضو کا پانی ہوتا تھا اس کی طرف آودھا کر دیتے تھے تھوڑا ٹیڑا کر دیتے تھے اور بلی اسی اوضو کے لوٹے میں مو ڈال کر کے پانی پی لیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے اوضو کر لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی کا جوٹا پاک ہے مگر کتے کا جوٹا نہ پاک ہے یہ مسئلہ کہا معلوم ہوگا حدیث میں معلوم ہوگا قرآن میں نہیں ہے تو گدھے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے درندوں کے بارے میں پوری تفصیل کہ ان کا جوٹا پاک ہے یا نا پاک ہے ان کا گوشت حلال ہے یا رام اس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود یعنی گری پڑی چیز مثلا یہ میری موبائل ہے کہیں گر گئی آپ کو مل گئی اب شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک سال تک اس کو اپنے پاس رکھو استعمال نہ کرو اور اعلان کرتے رہو اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکھشے کے اوپر آپ ایک لاؤڈی سپیکر لگائیں اور پورے کلکٹا کے اندر اعلان کرتے پھریں اناؤنسمنٹ کرتے پھریں کہ بھئی مجھے ایک موبائل ملی ہے نہیں کہیں بیٹھے تو آپ کہہ سکتے کہ بھئی مجھے ایک موبائل ملی ہے پتہ نہیں کس کی ہے وغیرہ وغیرہ سال بھر کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ مگر جب موبائل والا آئے تو یہ موبائل اس کے حوالے کرنا ضروری ہے یہ اسلامی شریعت کا حق ہے تو ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئی ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے آپ کی احادیث اور جو چیز آپ کو دی گئی تھی یعنی یہ قرآن اور حدیث یہی چھوڑ کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہر ہے جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملیں وہی امت کو آپ دے کر کے گئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تذلو بعدہما کتاب اللہ والسنت ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علیہ صحیح ان میں کتاب العلم کہند اللہ راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم لوگ کبھی گمران نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الحُوض اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتی یہاں تک کی میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں یعنی قرآن و حدیث دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اگر یہ دونوں حدیثیں سمجھ میں آگئی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش ہوں گے جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے ان تمام مسائل کا حل قرآن اور احادیث کے اندر دیکھا جائے گا اور مشتہدین علماء قرآن اور حدیث میں غور کر کے مسئلے کو مستمبت کریں گے یہاں یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ کلی طور پر ایز 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 ہول کلی طور پر تمام مسائل جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں قرآن حدیث میں بیان کر دئیے گئے ہیں ہاں بعض بعض جزئیات واضح نہیں ہیں تو ان جزئیات کو جو واضح نہیں ہیں علماء غور کر کے ان جزئیات کو ان مسائل کو ان احادیث کے اندر غور کر کے نکالیں اور امت کے سامنے پیش آمد مسائل کا حل رکھیں گے یہ علماء مستمبت کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھیں گے مثلا ایک مسئلہ سعودی حکومت کے سامنے یہ آیا کہ حج کے موقع پر حاجیوں کی تعداد کافی ہو جاتی ہے تقریباً پچیس تیس لاکھ حاجی حج کرنے کے لئے آتے ہیں رمی جمار کے لئے شیطان کو کنکری مارنے کے لئے کافی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں کئی فلور بنا دیے جائیں مثلاً فسٹ فلور سٹن فلور تھرڈ فلور کی نیچے سے بھی اور ان فلور سے بھی حاجی رمی جمار کریں شیطان کو کنکری ماریں پتھر ماریں سعودی عرب کے تمام علماء نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے لیکن اس وقت حضرت ابن باز رحمہ اللہ باہیات تھے انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے فلور حاجیوں کی آسانی کے لیے بنائے جا سکتے ہیں دیکھئے ایک طرف تمام علماء ہیں اور دوسری طرف علماء ابن باز ہیں ان سے دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے ایک حدیث پاک ان علماء کے سامنے رکھی کی میں نے جو یہ اجازت دی ہے کہ وہاں دو تین فلور بنائے جا سکتے ہیں اور حاجیوں کی آسانی کے لیے ان فلور کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ رمی جمار کے لیے آسانی ہو میرے پاس ایک حدیث ہے اس حدیث کی روشنی میں میں نے یہ بات کہی ہے وہ حدیث جو علماء ابن باز کے پیش نظر تھی جی چاہتا ہے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں ایک ابن جرائج قال اخبرنی عروت ابن زبیری انہو سمی جابر یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحری ویقول لتاخذ مناسق فإن لا عدری لعلی لا احج بعد حجت حد رواہ مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سواری کے اوپر یوم النحر کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا آپ رمی جمار کر رہے تھے شیطان کو کنکری مار رہے تھے یوم النحر کو اور آپ صلی اللہ علیہ سلم اس وقت اپنی اوٹنی کے اوپر سوار تھے ظاہر ہے کہ جب آپ نے اوٹنی کے اوپر سوار ہو کر رمی جمار کیا تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فلور بنا کر کے کیا حاجی کو وہاں سے رمی جمار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی نبی کریم نے سواری پر سے رمی جمار کیا ہے لہذا فلور بنانا جائز ہے اور وہاں سے حجاج کرام رمی جمار کر سکتے ہیں تمام علماء نے اس حدیث کو دیکھ کر کے اپنے اپنے مسائل سے رجوع کر لیا اور شاید وہاں فلور بن رہے ہیں یا ایک دو فلور بن چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہی دونوں چیزیں کتاب اور سنت یہ اصل ماخذ ہیں اور قیامت تک کے لیے اس میں کلی قوانین دے دیے گئے ہیں اب ان کلی قوانین سے قیامت تک جو بھی مسائل انسانیت کو درپیش ہوں گے علماء انہی قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو مستمبت کریں گے پتہ یہ چلا کہ قیاس جائز ہے اور اگر کسی چیز پر علماء کا اجمع ہو جائے اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اجمع کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے میں پہلے قیاس کی دلیل دوں گا اور اس کے بعد کو نہیں مانتے قیاس کو ماننا ضروری ہے بغیر اس کے آدمی قیامت تک کے پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے تلاش کرے گا جبکہ قرآن و حدیث کلی ہے اور جزئیات کی تفصیل نہیں ہے ظاہر ہے کہ جزئیات کو ان کلیات سے نکالنا یہ علماء کا کام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسئلہ سچ مچ قرآن و حدیث سے مستمبت ہو اور کسی آیت سے اور کسی حدیث سے متصادم نہ ہو جیسا کہ یہی مسئلہ تھا جو علماء ابن باز نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور دلیل کے طور پر یہ حدیث جو حضرت جابر سے مروی تھی انہوں نے علماء کے سامنے رکھ دیا اور تمام علماء نے اس پر سعاد کیا تصدیق کی اور فلور بننے شروع ہو گئے قیاس کی دلیل وآن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل اذا حکم الحاکم فجتہد فأصاب فلہ اجران ویذ اجتہد فأخت فلہ اجر واحد رواہ ترمیذی فی کتاب الحکام حضرت امام ترمیذی حدیث پاک کتاب الحکام کے اندر راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجتحد جب کوئی حاکم جب کوئی عالم جب کوئی امام فیصلہ کرے کسی مسئلے کا حل پیش کرے اگر وہ مسئلہ صحیح ہو گیا تو دو عجر ہے اس کے لئے اور اگر اتفاق سے قیاس کرنے میں استحاد کرنے میں غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لئے ایک عجر ہے یہ جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرما دیا اسی طرح تمام ائم اکرام ہمارے نزدیک محترم ہو گئے چاہے وہ امام در انداس نہیں کیا جا سکتا یہ قیاس کا ثبوت ملا کہ کلی اصولوں سے کلیات سے جزیات کا استخراج یہ کون کرے گا علماء کریں گے ائماء کریں گے جہاں تک اجمع کا معاملہ ہے اجمع اگر سچمس ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے اس لئے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل نکلے اب مومنین کسی بات پر متفق ہو گئے ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہے بلا سبب نہیں ہے اجمع کا ثبوت ملا اور اس پر یہ حدیث پاک وعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت یعلا ضلالہ وید اللہ علی الجما ومن شج سز فی النار حضرت امام ترمیذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن راوی حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گم رہی کے اوپر جماع نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا اس حدیث جو ترمیلی کتاب الحکام کی ہے اس سے اشتہاد اور قیاس کا ثبوت ملا کہ علماء کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں گے اور اس حدیث پاک سے اجمع کا ثبوت ملا کہ کسی بات پر اگر علماء متفق ہو جائیں اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اس چیز کو ماننا حدیث سے ثابت ہے آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا نظر انداز نہیں کر سکتا لہذا اصل ماخص تو قرآن و حدیث ہیں لیکن قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے ایک اجمع کی صورت ہے اور دوسرہ قیاس کی صورت ہے لہذا یہ الزام کہ ہم قیاس اور اجمع کو نہیں مالتے یہ غلط طریقے کا پروپیگنڈا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں کلی طور پر دی گئی اور اس کے بعد جزئیات کا معاملہ یہ مستمبتین اور مستحدین کے اوپر چھوڑ دیا گیا جانتے بوشتے ہوئے بھی اگر سنت کی مخالفت کریں یا حدیث کی مخالفت کریں اس سلسلے نے سنت کا مقام یہ ہے حدیث کا مقام یہ ہے آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وار ابن شہاب قال اخبارنی اروت ابن زبیری ان آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال لست تارکا شیئا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعمل به الا عملت به وان اخشا ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ قال الشیخ هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر یتخوف على نفس الزیغ فماذا اساء یستحذعون بنبیه وبعوامره ویتباہون بمخالفته ویسخرون بسنته نسأل اللہ عصمتا من الزللی ونجاتا من سوئی العملی رواہ ابن بتہ فی الابانت القبرہ مشہور محدث حضرت ابن بتہ اپنی کتاب الابانت القبرہ کے اندر یہ پوری روایت لائے ہیں ذرا اس حدیث پاک ترجمہ دیکھئے حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی اروہ ابن زبیر نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جسے جناب محمد الرسول اللہ کیا کرتے تھے سرہ کرتے وہ کہتے شیخ فرماتے ہیں کہ ہاں گھور سے دیکھئے یا ایخوانی اے میرے بھائیو گھور سے دیکھو یہ صدیق اکبر ہیں کہ نبی کے بعد اسلام میں سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے ڈر رہے کہ صحیح راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ہاں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اپنے نبی کا مزا اگر وہ بے اوامر رہی اور آپ کے اوامر کا مزا اگر اور اسی طریقے سے ویتباہ ہون بے مخالفت ہی اور نبی کی حدیثوں کی مخالفت کرنے پر فخر محسوس کریں کہ دیکھو ہم نے حدیث نہیں بیان کرنے دی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اس پر وہ لوگ فخر کریں گے وہی حال آج اس امت مسلمہ کا ہے ویتباہ ہون بے مخالفت ہی رسول اللہ صلی اللہ کے حدیث اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گمرہی سے بچا رہا ہوں اور میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برے عمل سے مجھے بچائے رکھے مجھے نجات دے دیکھئے یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ ایک سے میں گمرہ نہ ہو جاؤ یہاں خود مسلمان نبی کے حدیث کا مضاق اڑائے گا کیا ایسا نہیں ہے آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا امام بنا رکھا ہے جبکہ چاہیے یہ تھا کہ قرآن و حدیث چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس سے حدیث کی عظمت فاضح ہو جائے حدیث حدیث اس طرح وان عبداللہ ابن مغفل انہو رآ رجل یخذف فقال رہو لا تخذف فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ان الخذف او کان یکرہ الخذف وقال انہو لا یصاد به صید ولا ینکا به عدو ولیکن تکسر السن وتفق العین ثم رآه بعد ذلك یخذف فقال انہو احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم انہو نہا عن الخذف او کری الخذف وانت تخذف لا اکلم كذا وکذا بری عجیب و غریب حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل کی حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریاں مار رہا ہے پھینک رہا ہے کہا کہ کنکریاں کائے کو پھینک رہا ہے لا تخصی کنکریاں مت پھینک جیسے آج کل لڑکے سڑک کے اوپر پتنگ اڑاتے رہتے ہیں ارے بھے کہیں دور کھینچنے کی وجہ سے کہیں کسی کا کان لپیٹ میں آگیا تو کہیں کان کٹ کر نہ گر جائے سڑک کے اوپر بیٹ اور بول لے کر دھٹے رہتے ہیں بچے کسی کو بلہ لگ سکتا ہے کسی کو گیند لگ سکتی ہے تو یہ آدمی کنکریاں پھیک رہا تھا آپ نے فرمایا لا تخذیف کنکری مت ٹھیک اور نبی کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے بلا وجہ کنکری پھیک پھیکنے سے منع فرمایا ہے ناجر یا آپ اسے ناپسند کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کنکری پھیکنے سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دشمن کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہاں دو کام ہو سکتے ہیں کسی کا دانٹ ٹوٹ سکتا ہے کسی کا دانٹ ٹوٹ سکتا بلا وجہ آدمی کنکری پھیک رہا ہے تو کسی آدمی کا دانٹ ٹوٹ سکتا ہے اور کسی آدمی کی آنکھ جا سکتی آنکھ پھوٹ سکتی ہے تو بھئی نبی کریم صلی اللہ نے جب اسی بات کہی تو کنکری مت پھیک کہہ کر ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی پھر کنکری پھیک رہا ہے غصے میں آ کر کہا اے بھائی میں نے تُس سے کہا نہیں تھا کہ کنکری مت پھیک اس لیے کہ نبی نے کنکری پھیک نے سے بلا وجہ منع کیا ہے میں نے حدیث رسول بیان کر دی رسول اللہ میں میں نے نبی کی حدیث بیان کر دی اس حدیث سننے کے بعد تو پھر وہی حرکت ریپیٹ کر رہا ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا بتائیے کس قدر حساس تھے حدیث کے تعلق سے صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کتنے حساس تھے دیکھ حال کہ وہ کنکری کنکری سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے لیکن چونکہ نبی کی ایک حدیث تھی کنکری پھیک رہے کے تعلق سے انہوں نے حدیث اس آدمی کے سامنے رکھی اور جب اس نے حدیث پر عمل نہیں کیا تو حضرت عبداللہ ابن مخفل غصے میں آ کر کے بول رہے ہیں کہ میں نے رسول کی حدیث بیان کر دی اور تو اپنی حرکت ریپیٹ کر رہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے تعلق سے لوگ کس قدر سنسٹیو اور کس قدر حساس ہوا کرتے تھے کس قدر حساس ہوا کرتے تھے اور ہمیں تو آدمی ان کتابوں کو ریفر کر سکتا ہے پہلے یہ آسانیہ پہلے یہ فیسیلیٹیز نہیں تھی ایک حدیث کے بارے میں اگر کسی آدمی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے پاس ہے تو میلوں سفر کر اس حدیث کو لینے چلا جاتا تھا حدیث کی عظمت کے بارے میں چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر ہوں حدیث اس طرح کسیر ابن قیس ان قال کن تجائلی سم مآب الدردائی رضی اللہ تعالی فی محجید دمشق فجاؤ رجل فقال یا عبد دردائی انی جیتو من مدینة رسول اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدیسو الرسول اللہ صلی ما جیتو لحاجت ان قال فان سمیتو رسول اللہ صلی اللہ و اللہ سلم من سلک طریقا يطلب فیه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ و ان الملائکة لتضو اجنہتها رزل لطالب العلم و ان العالم لیستغفر له من في السماوات والارض والحیتان فی جوف المائی و ان فضل العالم على العابد فضل القمر لیلت البدر على سائر القواقر و ان العلماء و رثت الانبیاء و ان الانبیاء لم یعرث دین رول در حما انما و رث العلم فمن اخذ بحق و و افر رواہ ابو دعود فی کتاب العلم حضرت امام ابی سلطنت ہے میں اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اچانک کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس اچانک ایک آدمی آتا ہے السلام علیکم علیکم السلام کہا کہ حضرت میں آپ ہی سے ملنے کے لئے آیا ہوں کہا کہا انی جیتو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے شہر مدینہ سے آیا ہوں کہا مدینہ سے تم یہاں آئے ہو کس لئے آئے ہو اتنی دور کا سفر پہلے تو بسز نہیں تھی تیارے نہیں تھے یہ جو ذرائع نقل حمل یہ نہیں تھے سفر میں بڑی دشواریاں اور بڑی دکتیں پیش آتی تھیں آج اتنی فیسلیٹیز ہونے کے بعد بھی مسافر حیران رہتا ہے پریشان رہتا ہے اگر اس وقت اس دور کا اندادہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سفر کرنا کتنا مشکل تھا اور ایک آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے کہاں مدینہ ہے اور کہاں دمشق ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف ایک چیز لینے کیلئے آیا ہوں کہا کیا لِحَدِيثِم کئی حدیثیں نہیں صرف ایک حدیث علماء جانتے ہیں لِحَدِيثِم ایک حدیث لینے کیلئے آیا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں پتا یہ چلا کہ حدیث بیان کی جائے تو نبی کے حوالے سے بیان کی جائے وہ کہہ رہے ہیں بلغانی انکت تحدسو الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ وہ حدیث نبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور ما جی تو لحاجت میں کسی اور غرص سے نہیں آؤں بس حضرت پہلے تحصیل علم کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی کیا من صلق طریقا یطلب فی علمن جو آدمی سفر کرے کسی راستے پر چلے علم کی تحصیل کی خاطر تو چل رہا ہے وہ زمین پر راستے میں لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے من صلق طریقا یطلب فی علمن اور ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اصل علم علم الحدیث ہے اس لئے کہ حدیث لینے کے لئے آئے تھے اور کہہ رہے ہیں من صلق طریقا یطلب فی علمن جو آدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے آج کتنے مدرسے ہیں کہا کہا سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں در حقیقت اگر سچ مچ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لئے آئے ہیں تو یہ جس راستے پر چل راستہ زمین کا راستہ نہیں بلکہ حقیقت میں جنت کا راستہ ہے من صلق طریقا وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا ہے یہ تو سمجھو جنت کے راستہ اسے مل گیا دوسرا فائدہ اگر علم حدیث کی تلاش میں نکلا ہے تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَوْ عَجْنِحَتَهَا رِزَلِ تعلیبِ علم ملائکہ تعلیبِ علم کے حدیث اور قرآن کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور عورت کے لیے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں ایک فائدہ در نوری مخلوق فرشتے معصوم مخلوق وہ اپنے پر علم حدیث اور علم قرآن کے تعلیب کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں تیسری چیز وَإِنَّ اَلْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَلَرْ اگر عالم قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے اس عالم کے گناہوں کو معاف فرما اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو معاف فرما کوئی غلطی ہو جائے غلطی کو معاف فرما خطہ کو درگزر فرما زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور یہاں تک کی وَلْحِتَانَ فِي جَوْفِ الْمَائِ پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے عالم کی مغفرت فرما دے کی لغزش کو دور فرما دے اور فرمایا گیا چوتھی چیز کی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایک پرہیزگار ہے نمازیں پڑھتا ہے روزیں رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے چودمی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر جو آدمی اس علم سے جتنا لے لے سمجھو اتنا بڑا نصیب والا وہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا سے جاتا ہے ورسہ چھوڑ کر اس میں ہر وارث کا حق متعین ہے لڑکی کو کتنا ملنا ہے لڑکے کو کتنا ملنا ماں کا کتنا حصہ ہے اسی طریقے سے بہن کا کتنا حصہ ہے لیکن امبیاء اے کرام جو ورسہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت متعین نہیں ہے جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ حق دار بنتا ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت کا یعنی علم القرآن اور حدیث کا یہ فرق ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ایک عام آدمی کی چھوڑی ہوئی وراثت کے درمیان دیکھئے ایک آدمی ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق جاتا ہے پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ حدیث کو سمجھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث کا مقام کیا ہے تب ہی تو ایک حدیث لینے کے لیے ایک آدمی اتنا لمبا سفر دور درہ سفر کرتا مدینہ سے تمرشق کی طرف اچھا ایک عجیب بات ہے کہ جب تک رسول کی طرف سے سند نہ آجائے تب تک سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرو حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِي أَمَّارِن قَال قُلْتُ لِجَابِرِن اَزَّبُو اَسَيْدٌ هِيَا قَالَ نَام قَالَ قُلْتُ آَكُلُهَا قَالَ نَام قَالَ قُلْتُ اَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ قَالَ نَام رَوَهُ تِرْمِذِي فِي کتاب الحج حضرت امام تِرْمِذِي رَحْمَهُ اللَّهُ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو اممار حضرت ابو اممار فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نَو کے پاس گیا اور میں نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بتائیے کی بِجُو اَزَّبُعُ اَزَّبُو زَعَاد بِعَائِن زَعَاد بِعَائِن بِجُر بِجُو اَا قُلُوحا کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کال نام ہاں کھا سکتے ہو پہلے یہ پوچھا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا ہاں شکار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد وہ یہ پوچھ رہے کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کہا کہ ہاں کھا سکتے ہو پھر یہ پوچھ رہے ہیں اَقَالَهُ رسول اللہ صلی اللہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے اَقَالَهُ رسول اللہ صلی اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ نے یہ بات کہی ہے اب سوال کا سلسلہ رک گیا اس کا مطلب سوالات کے سلسلے دراز رہتے ہیں یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمای ہے اب دیکھیں ابو اممار سوال پر سوال کیے چلے جا رہے ہیں وہ جواب دیے جا رہے ہیں لیکن جب آخر میں یہ پوچھتے ہیں کیا یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے تو مسئلہ دریافت کرتے ہوئے یہ پوچھے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے کیا یہ بات قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہی ورنہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے جیسا کی حضرت ابو اممار کی اس روایت سے جسے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ ابو عظمت کے اوپر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث حدیث اس طرح اس لئے کہ یہاں بہت سارے علمہ موجود ہیں یہاں بہت سارے طلبہ موجود ہیں حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزر اللہ امران سمیع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الى من ہوا افقہ منہ ورب حامل فقہ لیسے بفقہ رواہ ابو دعوت تھی کتاب علم حدیث امام ابی دعوت رحمہ اللہ اس حدیث پاکو کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے ہمیشہ ہرہ بھرہ رکھے اس کے مال میں اولاد میں صحت میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے جو کس آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں سمیع منا حدیثا مجھ سے ایک حدیث لے حتی یبلغہو اور لوگوں تک اس کو پہنچا ایسا کہہ دیجئے اور لوگوں تک اس کو پہنچا دے تو ایسے آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں دعا فرمائیے پتہ یہ چلا کہ کسی حدیث کو حفظ کرنا ویسے ہی اور پھر اسی طریقے سے وہ حدیث دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر دینا پیش کر دینا اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ترو تازہ رکھے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو سیریسلی میں نے لیا ہے تب سے میری عادت یہ ہے کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو پوری حدیث پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے میں بھی آجیز حقیر فقیر کچھ جماعت میں داخل ہو جاؤ جس جماعت کے لیے نبی کریم کی دعا پاک ہے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی اور ساتھ ساتھ لکھ لیا جاتا یہ دو طریقے تھے سینوں میں بند کر لیا جاتا سفین میں بند کر لیا جاتا ایک طرف سینوں میں قرآن کو بند کر لیا جاتا دوسرے سفین وں اتکتب کل شئی تسمعو ورسول اللہ صلی اللہ بشار یتکلم فی الغضب والرزا فام سکتوان الكتاب فذکرتو ذالک لے رسول اللہ صلی اللہ راہی تاکہ میں اس حدیث کو حفظ کروں پتا یہ چلا کہ جس طرح قرآن کو لوگ بھائی ہاتھ کرتے تھے اور لکھ لیتے تھے ایسے ہی صحابہ کرام کا یہ التزام تھا کہ وہ حدیث کو بھی یاد کرتے تھے اور حدیث کو لکھ لیتے تھے جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میں لکھ لیا کرتا تھا کائے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں تاکہ میں اس کو یاد رکھوں اب فنہتنی قریشن قریش نے جب میری یہ عادت دیکھی تو مجھ سے کہا اتاکتب کلش انتسمہو نبی سے جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا تکلم فی الغضبی و رضا کبھی غصے میں آپ بولتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں بولتے ہیں تو غصے میں اگر بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے اور اسی طریقے سے جب آپ خوشی میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے کہتے ہیں کہ میں ڈر کر کے حدیث لکھنے سے رک گیا فامسط و انیل کتاب لکھنے سے رک گیا لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں جو نبی کی حدیث لکھ لیتا تھا اور مجھے لکھنا چاہیے تھا اس لئے کہ لکھنے کے بات کو اس کو یاد کرتا تھا کوئی برا کام تو تھا نہیں میں نے یہ بات آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کری فضا کرتو زالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے میں نے یہ بات ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اپنے اگلی سے آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اکتب میری حدیثیں لکھتا جا لکھ لے یاد کرتا جا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِعَدْهِ تَسَمْہِ اُس ذَات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنُوا إِلَّهَقُن میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے غصے میں بولوں تب بھی حق نکلتا ہے اور اگر خوشی میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے میری زبان سے کبھی ناحق نہیں نکلتا اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے سور نجم میں فرمائی وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُونَ يُوحَا میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی یہ ہے وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو کچھ نکالتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں نکالتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم ہوتا ہے صرف آپ کی زبان وسیلہ ہوتی ہے اس بات کو ریویل کرنے کے لیے اس بات کو پریزنٹ کرنے کے لیے تو حدیث کو لکھنے کا بھی التزام تھا اس کا ثبوت ملا حدیث کو یاد کرنے کا التزام تھا اس کا بھی ثبوت ہمیں مل گیا آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں نے دو چیزیں پائیں ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب اور اسی کے مثل ایک چیز یعنی حدیث اب انہی دونوں کی روشنی میں قیامت تک کلی یا سے جزیات کا استخراج علماء کرتے رہیں گے یہاں تک تو بات واضح ہوئی اب آگے بڑھتے ہیں حدیث کی فضیلت پر جی شاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرو حدیث حدیث السلام وَأَنْ اَبِي هُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُوا اَنَّهُ قَال يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ حدرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے ہی کتاب العلم کے اندلہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حدرت ابو حرے رہے ہیں حدرت ابو حرے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے کہا کہ پوچھو کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی شفارش نصیب ہوگی آپ اس کی صفات فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ آپ نے پہلے ان کی تحسین فرمائی کیا آپ نے فرمایا لَقَزَّنَنْتُ يَا أَبَا حُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ مجھے یقین تھا یہاں ذن یقین کے معنے میں مجھے یقین تھا کہ اے ابو حریرہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا کیوں لِمَا رَعَيْتُكَ مِنْ حِرْسِكَ لِمَا رَعَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ اَلَلْحَدِيثِ اس لیے کہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرس دیکھی ہے حرس جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں حرس بولتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں پوری طاقت نہیں چوڑ دینا that is called حرس کسی چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں کسی چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے آپ اپنی پوری طاقت نہیں چوڑ دیں اس کو کہتے ہیں حرس گویا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا اللہ کتنا بہتری نسوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے جب بھی آپ اپنی زبانِ مبارک سے کوئی بات نکالتے ہیں اس کو لکھ لیتے اس کو یاد کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مجھے اس بات کا یقین تھا کیوں اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بڑے حریس ہو حدیث کے حریس ہونے کا مطلب حدیث کو تلاش کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہو دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے جاڑے کو جاڑا نہیں سمجھتے اسی طریقے سے بھوک کو پیاس کو تج کر تم حدیث کی تلاش میں لگے رہتے ہو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرس علل حدیث کی تعریف فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا جو حدیث کو پڑھے جو حدیث کو دیکھے اس کی سندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرے خود مطالعہ کرے نہ سمجھ میں علماء سے پوچھے یہ حرس علل حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے اور بعد میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش میدان محشر میں نصیب ہوگا خوش نصیب وہ ہوگا جسے میدان محشر میں میری سفارش نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہوگا خالص قلب سے کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کے سوال کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ پہلے ان کے حرس علل حدیث کی تعریف فرمائی اس کا مطلب ہے حدیث کا حریث ہونا یہ بہت ہی پیاری بات ہے اس لیے کہ اگر یہ پیاری بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرس علل حدیث کے اوپر حضرت ابو حریرہ کی تعریف کیوں فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے اور ایک حدیث اور پیش کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کو اگر اس حکم کی جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کی علت نہ معلوم ہو سبب نہ معلوم ہو تب بھی آپ کو سر تسلیم خم کر دینا ہے علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ریزن سمجھ میں آئے یا نہ آئے نبی نے کہہ دیا کہہ دیا مانو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دلیل دلیل یہ حدیث ہے پاک وَأَمْ مُعَازَتَ قَالَتْ سَأَلْتُ آئِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِذِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَةِ فَقَالَتْ اَحَرُورِيَّةٌ اَنْتِ قَالَتْ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّ اَسْأَلُ قَالَتْ کَانَ يُسِيبُنَا ذَلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَضَي الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَي الصَّلَةِ رواح مسلم فی کتاب الحید حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک وائسے کتاب الحید کے اندر لائیں راویہ مشہور تاویہ حضرت معاظہ ہیں حضرت معاظہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے روزیں چھوٹ جائیں حیض کی وجہ سے نفاس کی وجہ سے تو اس کی قضا بعد میں کی جائے لیکن حیض کی حالت میں نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں کرنی ہے اس کی کیا وجہ ہے حالت حیض میں روزوں کی قضا تو ہے حالت حیض میں تب تک روزہ نہ رکھے بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرے لیکن اگر حالت حیض میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے یہ شریعت ہے یہ اسلام کا ایک لاؤ ہے قانون حضرت معاذہ سوال کر رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھو اللت پوچھ رہی ہو ریزن پوچھ رہی ہے کہ روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور نماز بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے تو حالت حیض میں روزہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا باد میں لازم ہے نماز کی قضا لازم کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ روزوں سے مقام بڑھا ہوا ہے نماز کا تو نماز کی قضا تو ہونی چاہیے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینے کے وجہ فرما رہی ہیں احروریتن انتے کیا تُو حروریہ ہے یعنی تُو خارجیہ عورت ہے خارجیہ ایک فرقہ تھا جو حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ معاویہ کے درمیان رضوان اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان مقام سفین میں جو جنگ ہوئی تھی یہی سے یہ لوگ نکل گئے تھے اور ان کو حروری کہا جاتا ہے یہ تمام صحابے کرام کو کافر کہتے تھے اللہ اکبر جبکہ صحابے کرام کے بارے میں ابھی رکے رہیے یہاں صحابے کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں ہے حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ لَا تَصُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَصُبُّوا أَصْحَابِي فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ لَوْ أَنفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُهُدٍ زَحَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحْدِيمُ وَلَا نَصِيفَ رواح مسلم فی کتاب الفضائی حدرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی مسلم شریف کتاب الفضائی کے اندل آئیں راوی حدرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حدرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابے کرام کو برا بھلا مت کہو میرے صحابے کرام کو برا بھلا مت کہو انہیں تنقید کی خراب کے اوپر نہیں چاہایا جا سکتا ایک نکتہ بتاؤں امام بخاری یا کوئی بھی محدد جب سند لاتا ہے علماء یہاں موجود ہیں تو ہم لوگ صحابی سے سند کو لیتے ہیں ایسے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابن عمرہ ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی لیکن اس سے پہلے ایک زنجیر ہوتی ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کو چیک کرنا ہوتا ہے اور یہ تمام مسالک کے ہم سلم میں وہ لنک کی چیک ہونا لنک کی ثابت ہونا جیسے امام بخاری ایک سند لاتے ہیں یاروی المزنی ان شافعی ام مالک ان نافعین ان ابن عمرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اب دیکھیں منتحہ سند میں کون ہے سند کی جو بیس ہے سند کی جو بیس ہے وہ کون ہے سند کی انتہا منتحہ سند مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لیکن اس سے پہلے کون لوگ ہیں حضرت امام موزنی ہیں ان کے استاد حضرت امام شافعی ہیں ان کے استاد حضرت امام مالک ہیں ان کے استاد حضرت امام نافع ہیں اب یہ چیک کیا جائے گی کہ موزنی کون ہیں جی انہیں تحقیق کی خرات کے اوپر چڑھایا جائے گا امام شافعی کون ہیں ان کو تحقیق کی خرات کے اوپر چڑھایا جائے گا حضرت امام مالک کون ہیں ان کو تحقیق کی خرات کے اوپر چڑھایا جائے گا چسے کہاں ہیں کی نہیں ہیں حضرت امام نافع کو تحقیق کی خرات پر چلایا جاگا لیکن منتحہ سرط میں جو صحابی ہے انہیں تنقید کی خرات کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا صحابہ تو کل ہم عدول تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں عدول ہیں ان کے اوپر جرا نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سب کے بارے میں چیکنگ ہوگی ری چیکنگ ہوگی لیکن صحابہ اکرام کو تنقید کے خرات پر نہیں چلایا جا سکتا یہ حدیث اس کی بنیاد ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں ہے اگر اود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے سیر غلے کے برابر بھی نہیں ہوگا اہد پہاڑ کتنا وزنی ہے کوئی ناپ کر بتا سکتا ہے اگر اتنا سونا بھی کوئی خرچ کر دے تو صحابی کے ایک سیر یا آدھے سیر جو کہ غلے کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ ہے صحابہ اکرام کی عظمت اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان وہ مقدس واسطہ ہے کہ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر رسول سے رابطہ کٹ ہو جاتا ہے ہمارا یہ ہے ہم صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو واسطہ ہے میرے اور امت کے درمیان اگر درمیان سے یہ واسطہ ہٹ جائے تو پھر ہمارا رابطہ ہمارا تعلق ہمارا واسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی 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 اللہ پر وہ پیغنڈے تو بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں قیاس کے منکر ہیں کون قیاس کے منکر ہیں اجماع کے منکر ہیں کون اجماع کے منکر ہیں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کون بھئی ائم اکرام کو گستاک ہے کیا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا سارے لوگ ہمارے نزدیک محترم ہیں وہ پیش کر دیا گیا کہ اگر اجتحاد صحیح ہے تو دو عجر اجتحاد غلط ہے تب بھی ایک عجر ہے یہ ہے مقام ہے علماء کا مشتہدین کا مشتہدین کے بارے میں ہمارا یعقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں یعقیدہ عم اکرام کے بارے میں ہمارا یعقیدہ اور آپ نے سن لیا کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس حدیث کے روشن میں کیا ہے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی کی نہیں ارے بھی قرآن کے ساتھ ہی تو آئی ہے وہ اچھا قرآن کے ساتھ جب آئی ہے تو حدیث کے ماننے والے موجود حدیث کے ماننے والے موجود لہذا اصحاب الحدیث تو سکھ بھی موجود تھے نبی کے زمانے سے حدیث کو کوئی بھی ماننے والے اصحاب الحدیث ہے وہ حدیث ہے تو اس لفظ سے چلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں حدیث موجود ہو اس پر عمل کرنے والے موجود ہوں تو جو عمل کریں گے جو لکھیں گے جو لکھ رہا ہے وہ بھی حدیث ہے عمل کر رہا ہے وہ بھی حدیث ہے جو سن رہا ہے وہ بھی حدیث ہے اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں پھر یہ نام کیوں نہیں رکھا گیا صحابے کرام کے دمانے میں نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں اس وقت صرف صرف اسلام تھا اس کے مقابلے میں غیر اسلام تھا تو ضرورت نہیں تھی آپ نے کبھی یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے ایسا کبھی کہا اس لئے کہ آپ کے زبان مبارس جو نکلا وہ صحیح تھا حدیث جو نکلی وہ صحیح تھی ضعیف کا تصور نہیں تھا ہاں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حدیثوں کے اندر ملاوٹیں آئیں تو ضروری ہو گیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ تو تمام مسالح کے علماء تمام مسالح کے محدثین اور اہمہ مانتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی کہا جاتا تھا یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے ایسا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ چیز نہیں تھی لیکن بعد میں علماء نے بعد میں تابعین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے کیوں کہا اس لیے کہ پہلے حدیث میں ملاوت نہیں تھی بعد میں ملاوت ہوئی تو ضروری ہو گیا کہا جائے انتیاز کے لیے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اور پھر سندوں کی چکیز تو ایسے ہی صحابہ اکرام کا نام اصحاب العدیث یا آل العدیث رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو عمل کرتے ہی تھے وہاں تو صرف اسلام تھا تو اسلام موجود تھا غیر اسلام سے انتیاز کرنے کے لیے صرف مسلم نام تھا لیکن بعد میں جب بیداتوں نے رواج پایا تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ لگانا ضروری ہو گیا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل السنہ کون ہے اور اہل البدع کون ہے ضروری ہو گیا اور پھر چونکہ سنتوں کا پتہ حدیث سے چلتا ہے اب کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کریں گے ایک مسئلہ دیکھیں کتنا پیارا ہے پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کے بعد پھر یہ بحث کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ مَيْسَرَتَ رَعَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ شَرِبَ قَائِمًا فَقُلْتُ تَشْرَبُوا أَنْتَ قَائِمٌ قَالَ ان اشرب قائمًا فَقَدْ رَعَيْتُ الرَّسُّلُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ وَعَلَيْتُ وَعِنْ رَوَا مَهِمَدْ فِي مُسْنَدِ حدرت امام احمد العنیٰ رحمہ اللہ اس حدیث پاکوائی سے ہی مُسْنَد عحمد کرن جائے عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑھ دیئے اور اس روایت کے رایت بھی حدرت محثر آئیں حدرت محثر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں شریب قائمن کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں اچھا میں نے پوچھا فَقُلْتُ تَشْرَبُوا آنتَ قَائِمٌ آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں آپ دیکھیں حضرت علی کا جواب دیکھیں فرمایا اگر میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں تو میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے وہیں اشرف قائدن اور اگر میں بیٹھ کر پانی پی رہا ہوں تو فقدرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشرف قائدن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر بھی پانی پیتے دیکھا ہے پتہ یہ چلا کہ آدمی کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے بیٹھ کر بھی پانی پی سکتا ہے اگر آدمی کو کوئی تکلیف ہے آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے اور اگر تکلیف نہ بھی ہو حضرت علی کو کوئی تکلیف نہیں دے آپ نے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ اس طریقے سے بھی آدمی عمل کر سکتا ہے لیکن بیٹھ کر پانی پینے افضل ہے اور جمہور کا یہ مسئلہ ہے جمہور کا یہ مسئلہ ہے بیٹھ کر پینے افضل ہے لیکن کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہے اب دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر موجود تھی میں نے پوری روایت آپ کے سامنے رکھ دیئے اب یہ مسئلہ اس طریقے کا آئے تو آپ کے سامنے یہ حدیث ایسے رکھ دی جائے ایک تو بہت پیارا استدلال کیا امام نصیر رحمت اللہ علیہ نے مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت امام نصیر رحمت اللہ علیہ کی فقہات پر کہ آدمی گونگا ہو آدمی کے ہاتھ نہ ہو تو طلاق کیسے دے آپ یہ حدیث سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ پوری حدیث امام نصیر رحمت اللہ علیہ کتابو طلاق کے اندر لائے مگر پوری حدیث کے اندر طلاق کا طوئے موجود نہیں ہے چلیے وہ حدیث آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں اور حضرت امام نصیر رحمت اللہ علیہ کا قیاس اور حضرت امام نصیر رحمت اللہ علیہ کا استحاد اور حضرت امام نصیر رحمت اللہ علیہ کے فقہات دیکھئے کہ کتنے بڑے فقیح تھے اور کتنے شاندار استحاد ہے یہ دیکھئے کوئی سوال یہ کرے کہ آدمی گونگا ہے آدمی گونگا ہے بول نہیں سکتا آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے لکھ نہیں سکتا تو آدمی اگر تلاق دینا چاہے بھول نہیں سکتا آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بھول نہیں سکتا تو تلاق کس طرح دے اللہ اکبر حضرت امام نسائی ایک روایت لا رہے ہیں نسائی شریف کتابو تلاق کے اندر اور اسی سے استدلال فرما رہے ہیں جبکہ پوری روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے پوری روایت کے اندر طلاقت توئے موجود نہیں ہے دیکھیں یہ حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ رَجُلٌ فَارَسِيٌ طَيِّبُ الْمَرَقَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ رَزِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ فَأَوْمَا إِلَيْهِ بِعَدْهِ انْتَعَال وَأَوْمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ اِلَا عَائِشَةَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ الْآخَرُ بِعَدْهِ حَاقَدَا اللَّهُ مَرَّتَنِي وَثَلَابًا رَوَحُ النَّسَيْفِ كِتَابِ حضرت امام نصیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب تلاق کے اندر لائے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا کہاں کا فارس کا رہنے والا کانا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ان فارسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا فارس کا رہنے والا قیب المراکہ جو گوشت بہت اچھا بناتا تھا گوشت بہت اچھا بعض عورتوں گوشت بہت اچھا بناتی جو کھاتے ہیں کھیشتے ہیں بعض لوگ بہت کھانے بہت مینو دیتے باقیدہ اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے وہ بھی مرغے کا اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے بکرے کا تو یہ آدمی گوشت بہت اچھا بناتا تھا پییب المراکہ شوربہ گوشت بہت اچھا بناتا تھا یہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہا تو کیا بولا فاتح رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا گوشت بنایا تھا اس نے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آیا اور آپ کے پاس حضرت عائشہ بہتی ہوئی تھی تو اس آدمی نے کہا آپ سے یہ کہا اشارے سے بولا ہے انتعال یہ کیا آئی ہے ہاتھ سے اشارہ کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کی طرح بشارہ کر کے انگلی سے آپ نے بشارہ اے بہا بھی اس نے کہا آپ نے فرمایا دیکھیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے کہہ رہا ہے آپ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ بولا نہیں اب یہ حدیث پوری حضرت عمام نصحی اس کو کتاب الطلاق ملا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر آدمی زبان سے کلمات نہ بولے لیکن ایسا اشارہ کرے جو اشارہ مفہوم ہو جو اشارہ سمجھا جائے جیسے عمام نصحی باب باتتے ہیں باب کتاب الطلاق بل اشارت المفہوم یہ باب ہے ایسے طلاق کا جو ایسے اشارے سے دی جائے جو اشارہ مفہوم ہو جو اشارہ اچھی طریقے سے سمجھا جائے اب دیکھیں اس حدیث کے اندر طلاق کا توئے نہیں ہے مگر امام نصحی رحمت اللہ علیہ کے فقہات دیکھیں کس کو کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں اور ایک مسئلہ نکالا انہوں نے فقہ کہا کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو گونگا اگر اشارے سے طلاق دے دیتا ہے اور وہ اشارہ مفہوم ہوتا ہے سمجھا جا سکتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی ایسے ہی آدمی اگر فون کے اوپر طلاق دے اور اس کی آواز پہچان لی جائے طلاق پڑ جائے گی اسی طرح آدمی اگر ہاتھ سے لکھ دے طلاق بالکتابہ لکھ دے اور اس کی رائٹنگ پہچانی جا رہی ہو تو وہ اشارے مفہومہ ہے لہذا ہاتھ سے لکھی ہوئی اس رائٹنگ کو اگر پہچانا جا سکتا ہو اشارے مفہومہ کی حد میں داخل ہے طلاق پڑ جائے گی طلاق بالکتابہ طلاق بالعشارت المفہومہ یہ ساری چیزیں امام نسی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے نکالی دیکھ رہے ہیں آپ فقہت ان کی تو اس طریقے کی فقہ کا اس طریقے کی قیاس کا اس طریقے کی استحاد پر کون انکار کرتا ہے کون منکر ہے اس کا دیکھیں اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اور بڑا پیارا استدلال فرمایا ہے حضرت امام نسی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ حدیث موجود تھی اصحاب الحدیث موجود تھے نام کیوں نے رکھا گیا نام کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ مقابل میں صرف غیر اسلام تھا لہذا اسلام ہی اس وقت امتیاز کے لئے کافی تھا بعد میں بدہتیں جب آئیں تو امتیاز کے لئے اہل السنہ الگ ہو گئے تاکہ اہل بیدہ سے ممتاز ہو جائے اور چونکہ سنت کا پتہ لگتا تھا حدیث سے اس لئے کہ آپ سنت کو کہاں دیکھیں گے حدیث ہی میں تو سنت کہاں ملے گی نبی کی ارے بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے بخار تو عرض ہے نا اس کو جوہر میں دکھائیں گے نا اگر آپ کو بخار دکھانا ہو سفیدی دکھانا ہو تو سفیدی کہاں دکھائیں گے خارج میں آپ ایسے دکھا سکتے ہیں سفیدی ہے نہیں اس کو جوہر میں دکھائیں گے تو اسی طریقے سے بخار عرض ہے اس کو جوہر میں دکھائیں گے ایسے ہی سفیدی یہ عرض ہے اس کو جوہر میں دکھائیں گے ایسے ہی سنت اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے حدیث میں آپ کی سنتیں معلوم ہوتی ہیں لہذا نکتہ یہ ملا جو آپ نے آپ کو اہل الحدیث کہہ دے وہ اہل السنہ ہو گیا اس لیے کہ سنت کا پتہ حدیث سے لگتا ہے لہذا اہل الحدیث کہہ دیا تو اہل السنہ ہو گیا اس لیے کہ سنت کے جاننے کا واحد طریقہ صرف حدیث ہے لہذا اہل الحدیث اور اس کو سنت کہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ سنت خود حدیث پاک کے اندر داخل ہو گئی اس لیے کہ سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک دیکھئے ان معاویت ابن قررتان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طوائفت من امتی پانچ منٹ کے سامنے صرف پانچ منٹ آپ شانتی بنا رکھیں پانچ منٹ صرف شیخ تقریر کریں گے کیونکہ پتھر سے بہت زیادہ شیخ کو چھوٹ لگی یہ پانچ منٹ سی بگر ہے شیخ اتنا مکروح تہنزیحی مکروح تحریمی یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں اور تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ لکھی ہے ہمیں کوئی نہ سمجھائے مکروح تہریمی کیا اور مکروح تنزیح کیا ہے ایک حدیث پڑھنے کے لئے آدمی کو سلیخ آنے یہ بھی کھڑا کر دیا جائے کہ ایک حدیث پڑھ دو ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی آئے ان سے عجیب بات ہے عجیب حالت ہے وعن معاویہ ابن قررہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفت من امت منصورین لا یزرهم من خزلہم حتی تقوم الساعہ قال محمد بن اسماعیل قال علی جمن المدین ہم صحاب الحدیث رواہ الترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں حضرت معاویہ ابن قررہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا ایک گروہ لا تزال طائفت ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اسے رسوا کرنے والے قطان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے حضرت محمد بن اسمائیل امام مخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے علی بن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں یعنی اہل الحدیث ہیں اور یہاں میں فرق بتا دوں محدث ایک اسطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو جو حدیث کو لکھے حدیث کا سما کرے حدیث کو روایت کرے اور اہل الحدیث عام ہے محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص متلق کی نسبت ہے کہ ہر محدث اہل حدیث ہوتا ہے ہر اہل حدیث محدث نہیں اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کے دونوں شامل ہیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علی بن مدینی کا تفسرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جبکہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوہ کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے علی بن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث وہ اصحاب الحدیث ہیں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کو اہل الجنہ بھی کہا ہے اسی طریقے سے اصحاب النار کو اہل النار بھی کہا ہے اس حدیث پاک سے ہی بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا زمانِ نبوی سے لے کر کے اب ظاہر ہے کہ زمانِ نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا اہدِ نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا فرقے بعد میں بنے اور یہ فرقہ زمانِ نبوی سے تا قیامِ قیامت رہے گا اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے اور حضرتِ علی بن مدینی کا حوالہ اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے الحمدللہ یہاں جتنے بھی آقل موجود ہیں ایک بات کہی گئے اس پر حدیث پاک پیش کی گئی یہاں تو آدمی پوری پوری تقریر کر جاتا ہے نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھی گئی ہے اور آیتِ کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے اہل الحدیث مراد لیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی